اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ حبیبی محمد و سلم معزز خواتین و حضرات اسلام علیکم سلسلہ سوالات و جوابات میں آج ہم سابقہ موضوع میں ڈسکس کیے گئے تسلیم اور تبلیغ کے حوالے سے جو ہمیں questions آئے اس میں ایک question یہ بھی تھا کہ تسلیم سے گزر کے تبلیغ تک پہنچنا ہوتا ہے تو تسلیم تک کیسے پہنچا جائے اب اسی سوال کے جواب میں آج ہم کوشش کریں گے کہ تسلیم تک رسائی کا راستہ بھی تلاش کر سکیں قرآن کریم میں سورہ الفرقان سورہ نمبر پچیس آیت نمبر تیہتر سیونٹی تھری ترجمہ ہے کہ جب انہیں ان کے رب کی آیتیں یاد دلائی جائیں تو وہ اس پر اندے اور بہروں کی طرح گر نہیں پڑتے مقصد کہ جب تسلیم تک پہنچنے کے لیے ہمیں جو اس کا دوسرا رخ ہے یعنی جوڑے دوہرے کی جب بات کی جاتی ہے زوجائے نسنین کی بات کی جاتی ہے تو ہر جوڑے کے اندر اس کا دوہرہ موجود ہوتا ہے تسلیم کو ہم نے تبلیغ کے ساتھ جوڑا اور اس کا تسلیم کے جوڑا دوہرہ یہ ہے کہ اس کو تحقیق کے راستے سے گزر کے تسلیم تک جایا جاتا ہے جو آیت ہم نے ذکر کیا اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ تحقیق کیے بغیر آپ کے رب کی جو آیات اور نشانیاں دی جاتی ہیں ان پر بھی سوچ بچار غور و فکر اور تدبر سے کام لیا جائے لفظ تحقیق کا اصل حق حقیقت یا اوریجن تک پہنچنا ہے تحقیق ایسا عمل ہے جو ہمیں تسلیم کے دروازے تک لے کے جاتا ہے جب تک تحقیق مکمل نہیں ہوتی تسلیم کا دروازہ ہمیں نظر نہیں آتا اور یہاں اس موقع پہ کچھ مس انڈرسٹینڈنگ یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگ تحقیق میں رہتے ہیں اور تحقیق کو چھوڑتے نہیں ہیں جبکہ تحقیق کا مقصد تسلیم تک رسائی اصل کرنا ہے اور تسلیم اگر مل گئی تو پھر وہاں تحقیق ختم ہو جاتی ہے یہ ایک خاص نکتہ اس وجہ سے بھی ہے کہ جب تسلیم تک پہنچ گئے اور پھر تحقیق شروع کر دی تو پھر جب ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے حوالے سے کوئی بھی بات کرتے ہیں تو وہاں اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کسی قسم کا غور و فکر تفکر کام نہیں کرتا وہاں اللہ اور اللہ کا ذکر کام کرتا ہے تو اس تسلیم سے پہلے پہلے تحقیق کا راستہ اختیار کیا جاتا ہے اور تحقیق ہمیں تسلیم کے دروازے تک لے جاتی ہے اور جب تسلیم کر لیا جائے تو پھر اس میں چونچ رانکی گنجائش نہیں رہتی پھر وہاں اکل اور سمجھ کا کی مداخلت جو ہے وہ ختم کرنی پڑتی ہے اس کو ہم واقعہ محراج میں جب دیکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پہ جا کے براک نے وہاں آگے جانے سے انکار کیا تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے خود چلے گئے لیکن اب یہاں سے براک لے کے جانے کا مقصد کیا تھا کہ جہاں جس مقام پہ براک آگے نہیں جا سکتا وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے تو یہاں سے صدرت المنتحہ تک براک کو ایڈاپٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی تو یہ جو براک استعمال کیا گیا یہ اس کو اسی طرح سے ہے کہ جب ہم حق کی تلاش میں نکلتے ہیں تو ہمیں اکل سمجھ اور شعور تحقیق کو ساتھ لے کے چلنا ہے لیکن جب حق کا دروازہ مل جائے تو وہاں اکل اور سمجھ کی بات ختم ہو جاتی ہے اس سے آگے تسلیم اور رضا کام کرتی ہے تسلیم اور رضا کو میں تھوڑا سا واضح کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اس سے پہلے لوگ ان کو صادق اور امین تسلیم کر چکے تھے اور سب لوگوں کی زبان پہ یہی تھا کہ آپ سچے ہیں اور آپ امانتدار ہیں لیکن جب انہیں حق بات بتائی گئی تو ان میں سے کسی ایک نے بھی اس پر عمل نہیں کیا اس لیے کہ اس تسلیم کے ساتھ رضا شامل نہیں تھی جن لوگوں کی رضا شامل ہوئی انہیں بعد میں رضی اللہ عنہ یعنی صحابی کا درجہ آتا ہوا تسلیم کے ساتھ رضا جب حاصل ہو جائے تو پھر کوئی بھی شخص حقیقت تک پہنچ جاتا ہے اور معدب ہو کے پہنچتا ہے تو تحقیق کے راستے سے گزر کے تسلیم تک جانا ہے اور تسلیم میں جب رضا شامل ہو جائے تو پھر عق سے واصل ہوا جا سکتا ہے اب یہ پچھلی ویڈیو کے ساتھ جس میں تسلیم اور تبلیغ کا ہم نے ذکر کیا تھا اس کے زمنی سوال کی صورت میں ہم نے تحقیق تسلیم اور رضا پہ آج بات کی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور عقل کو استعمال کیا جانا ہے عقل کی پیروی نہیں کرنی ہوتی عقل کے پیچھے چلنا بٹکنے والی بات ہے اور عقل کو استعمال کر کے تسلیم کا دروازہ ڈھونڈ لینا اور اس میں اس کی رضا میں داخل ہو جانا حق تک ہماری رسائی کا باعث بن سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب پر کرم فرمائے اور ہمیں حق کے راستے میں رضا کے ساتھ شامل ہونے کی توفیق اور جرتبی عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاؤ